حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر یہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں خیبہ لگبستی ہے وہاں یہودیوں سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی یہ بیوی اس لڑائی میں قید ہو کر آئی تھی اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں لگ گئی تھی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مول لے کر آزاد کر لیا اور ان سے نکاح کر لیا یہ بیوی حضرت حارون پیغمبر علیہ السلام کے اولاد میں ہیں اور نہایت اقل مند خوبیوں کی بھری ہیں ان کی اقل مندی سے یہ قصہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک لونڈی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جھوٹ جھوٹ ان کی دو باتوں کی چکلی کھائی ایک تو یہ کہ ان کو اب تک سنیچر کے دن سے محبت ہے یہ دن یہودیوں میں بڑی تعظیم کا تھا مطلب یہ تھا کہ ان میں مسلمان ہو کر بھی اپنے پہلے مذہب یہودی ہونے کا اثر واقع ہے تو یوں سمجھو کہ مسلمان پوری نہیں ہوئی دوسری بات یہ کہی کہ یہودیوں کو خوب دیتی لیتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلی بات تو بلکل جھوٹ ہے جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں اور جمعہ کا دن خدا تعالیٰ نے دے دیا ہے سنیچر سے دل کو لگاؤ بھی نہیں رہا اہی دوسری بات وہ البتہ صحیح ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ میرے رشتدار ہیں اور رشتداروں سے سلوک کرنا شرع کے خلاف نہیں پھر اس لونڈی سے پوچھا کہ تم کو جھوٹی جگلی کھانے کو کس نے کہا تھا کہنے لگی شیطان نے آپ نے فرمایا جا تجھ کو غلامی سے آزاد کیا ان کے پہلے شوہر کا نام کنانا بن عبی الحقیق تھا